مووی کی شروعات میں ہم کلوورز ورٹ کے ایک جھنڈ کو دیکھتے ہیں سردیاں ختم ہونے کے بعد ہی مینگریسن سے گھر آ رہے تھے پر انہیں ہمیشہ سے سیڈو نام کے ایک خخار بات سے ڈل لگا رہے تھا جب بھی وہ باپس آتے تھے تو وہ خخار بات ان پر حملہ کر دیتا تھا اور آج بھی سیڈو اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا کلوورز کا لیڈر اس خطرے سے اچھی طرح سے واقع تھا اسی لیے اس نے اپنے جھنڈی کے آگے دوسری جھنڈ کو لکھا ہوا تھا تاکہ ان کے در سے سیڈو ان پر حملہ نہ کرے پر سیڈو اس کے لیے پوری طرح سے تیار تھا وہ اس کو نام کے بڑے سے باپس کن کا دھیان بھٹکانے کے لیے ان کی طرح بھیجتا ہے سارے بکشی اس باپس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں تبھی سیڈو کلوورز پر حملہ کر دیتا ہے وہ سب کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے پر سیڈو پکڑنے میں کامیاب رہتا ہے وہ بہت دکھی تھا اپنے ایک سانتھی کو پکڑے جانے سے اس کی بیوی سمجھاتی ہیں تم اپنے آپ کو دوش مد دو تم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کچھ دن بعد اس کی بیوی کے انڈے میں ایسے چھوزہ نکلتا ہے جس کا نام انہوں نے پلوہی رکھا تھا اب وہ پلوگر انڈے سے چھوزہ نکل چکے تھے وہ اپنی بیٹے کو کھانا ڈھونے کے لیے لے جاتا ہے پلوہی اوپر اٹھتے بٹ کو دیکھ کر اپنی پاپا سے پوچھتا ہے کہ وہ کب اڑنا سیکھے گا اسٹرانہ اسے بتاتے ہیں تم بہت جلد اڑنا سیکھ جاؤگے اور صدیہ آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے جانا بھی ہوگا اسٹرانہ اسے پانی میں سے کھانا نکالنا سیکھا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پلوگری آتی ہیں دونوں ساتھ مل کر کھانا بھی ڈھونتے ہیں اور ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے رات ہوتے ہی اسٹرانہ رگوالی بھی کرتا تھا تاکہ سیڈوں ان پر حملہ نہ کر دے تب ہی اسے وہاں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے وہ دیکھتا ہے وہاں اس کو آیا تھا وہ اسے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو وہ انہیں بتاتا ہے وہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے پر اسٹرانہ کہتا ہے وہ ایک باش بھی کیسے یقین کر لی تب اس کو بتاتا ہے اس نے سب کو چھوڑ دیا ہے اور وہ پیلٹائز بیلی جا رہا ہے جہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور سب مل کر رہیں گے وہ اسے بتاتا ہے سیڈوں کر ان پر حملہ کرنے والا ہے ان کی بات یہ پلو بھی سن رہا تھا وہ اسٹرانہ کی پاس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اسے نین نہیں آ رہی تھی اسی لئے وہ یہاں آ گیا وہ اسٹرانہ کو بان کر کے چالا جاتا ہے پلو ہی اسٹرانہ سے پوچھتا ہے کہ یہ پیلٹائز بیلی کیا ہوتا ہے اسٹرانہ بتاتا ہے یہ بیلی انہی پہاڑوں کی بیچ ہے جو بڑڈر کے مارے مائی گیٹ نہیں کر با دے وہ وہاں شپ کر رہتے ہیں اگلے دن اسٹرانہ باش کے حملے سے بچنے کے لیے تیاری کر رہا تھا پلو اور پلو ویلیا باقی صحیح بچوں کی ساتھ فلائنگ اسکول میں اُلنا سیکھنے کے لیے چاہتے ہیں پلو ویلیا تو اچھا پریکٹس کر رہی تھی پر پلو کو کافی ڈر لگ رہا تھا تب ہی سیڈو ان پر حملہ کرنے آ جاتا ہے سب بھاگنے لگتی ہیں اسٹرانہ کو اسے پکڑنے کے پلان بھی پیل ہو جاتا ہے پلو ابھی بھی اُلنے کی پریکٹس ہی کر رہا تھا تب ہی سیڈو اسے پکڑ کر بھاگنے لگتا ہے اسٹرانہ سے بچانے کے لیے اسے لڑ جاتا ہے جس سے پلو تو اس کے پنجے سے چھوٹ جاتا ہے پر اسٹرانہ پکڑا جاتا ہے سیڈو اسے اپنے پنجوں میں دوا کر شہا جاتا ہے پلو تب سے کافی اُداس رہنے لگا تھا یہاں تک کہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا پلو ویلیا اسے سمجھا آنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں اُلنا سیکھنا ہوگا ہمیں بہت جلد مائی گریز بھی شروع کرنی ہوگی اور وہ کسی طرح پلو کو منا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ ابھی بھی اُداس تھا وہ انہیں کی کوششی کر رہا تھا تب ہی ایک بڑی سی کیٹ اسے پکڑ کر پھر ساتھ لے جاتی ہے وہ اسے لے کر ایک گھر میں چلی جاتی ہے پلو ویلیا بھی اسے بچا نہیں پاتی وہ باپس آکھ اس کی موم کو پلو کے بارے بتاتی ہے ادھر پلو کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک پنجرے میں کیٹ تھا وہ وہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتا ہے پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ سب جا چکے تھے وہ انہیں خوب آواز دیتا ہے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اُداس ہو کر بیٹ جاتا ہے اور ڈیسائٹ کرتا ہے وہ بلو ویلیا سے ضرور ملے گا اسی لیے وہ پیلو ویلیا جانے کا سوچتا ہے پہلی وار اس نے برف کو گرتے ہوئے دیکھا وہ آنکھیں بڑھتا جا رہا تھا تب ہی اسے سیڈو دکھائی دیتا ہے وہ اسے جھپٹنے لگتا ہے وہ ایک جنگرہ پہ چھپ کر اپنی آم کو بچاتا ہے پر وہ جہاں چھپا تھا وہ ایک بڑا سا پنچھی تھا جس کا نام گائرون تھا گائرون پلو کو پکڑ کر پوچھتا ہے کہ وہ اپنی گروپ کے ساتھ کیوں نہیں گیا پلو ہی اسے کہتا ہے وہ پیچھے چھوٹ گیا وہ اسے بتاتا ہے وہ پیرائٹائز پہلی جا رہا ہے گائرون اسے بہنی چھوڑ کر چلا جاتا ہے رات کو در کر پلو ہی پر تر سے چھپ جاتا ہے جب وہ صبح اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ گائرون کے پاس پہنچ گیا ہے وہ اسے پوچھتا ہے وہ اس کی پوچھے کیوں پڑا ہے تو پلو ہی کہتا ہے اسے نہیں پتا تھا وہ اس کی اوپر سو رہا ہے گائرون پلو ہی سے ایک دیل کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ سائیڈ آن کو بکڑنا چاہتا ہے اس میں اس کی ہیلپ کرنی ہوگی اس کے بعد وہ پیرائٹائز بہلی پہنچا دے گا وہ اپنے پاس رکھی کو چیزوں کو دکھاتا ہے اس کے پاس کچھ بلیڈ اور سیل تھے جسے وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتا تھا وہ اسے کہتا ہے اس کی طرف کو اس سے پھگے گا اور اس کے بعد وہ اس کی اوپر بلیڈ پھیک دے گا جس کے فٹے ہی وہ مر جائے گا پلو ہی وہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگتا ہے اور وہ وہی پتروں کے پیچھے چپا ہوتا ہے بہت ٹائم بیچ جاتا ہے مگر سیڈوں نہیں آتا پلو کو کافی ٹھن لگنے لگی تھی وہ جاں کا دیکھتا ہے تو گائرون بہی سو گیا تھا پلو کو کسی کی آواز نائے دیتی ہے وہ جاں کا دیکھتا ہے ماؤس ایک برف کے ٹکڑے پہ کھڑا ہوا تھا وہ ادھر پڑی چھڑی کو پاس کرنی کو کہتا ہے پلو اس کے ہیلپ کرتا ہے وہ ماؤس اسے ٹھینکس بول کر چلا جاتا ہے تبی برف کے ٹوٹنے سے پلو بہنے لگتا ہے وہ نیچے گرنے والا ہوتا ہے تب ہی گائرون اسے بچا لیتا ہے گائرون اس پہ بہت گسہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا وہ اس سے کہتا ہے یہاں پہ بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہوگا وہ دونوں کچھ کھانا دھونے لگتے ہیں گائرون اسے کچھ پتیاں کھانے کو دیتا ہے جو کہ اسے بلکل پسند نہیں آتی گائرون کہتا ہے اس کے بیٹو کو بھی بلکل پسند نہیں تھے پھر وہ پوچھتا ہے وہ کہاں ہے وہ بتاتا ہے ایک بار وہ کھانا دھونے کے لیے گیا تھا تب سیڑو اس کی بیوی اور اس کی بیٹے کو اٹھا کر لے گیا پر ایک دن وہ سیڑو سے بدلہ ضرور لے گا پیلو ہی کہتا ہے اس نے اس کے ڈیٹ کو بھی مار ڈالا اور وہ بلکل اکیلہ رہ گیا پر وہ پیلو ویریہ کو دیکھنے کے لیے سربائیب کرے گا گائرون اسے کہتا ہے چاہے کچھ ہو جائے تم اسے ضرور ملو گے اور وہ کل پیلو ویریہ بہت جائیں گے پیلو ہی اس کے گود میں ہی سو جاتا ہے تب کچھ دیر بعد گائرون پہ لومڑی حملہ کر دیتا ہے اور اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے گائرون جاتے جاتے اسے سیسور بجانے کو کہتا ہے پیلو اسے بجاتا ہے جس کو سنتے ہی کچھ ہی ہے وہاں آ جاتے ہیں اس میں ایسے ایک وہ بھی تھا جس کی پیلو نے ہیلپ کی تھی وہ اسے بتاتا ہے کہ گائرون کو لومڑی لے گیا ادھر وہ لومڑی اسے کھانے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی ماؤس کا جنڈ وہاں آ جاتا ہے تب ہی وہ اسے بچانے جاتا ہے تب تک ماؤس اس کا دھیان بھٹکا رہے تھے پیلو ہی اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اٹھا کر باہر لی آتا ہے وہ ماؤس اس کا دھیان بھٹکاتے ہیں گائرون پوری طرح سے تھک چکا تھا وہ پیلو سے کہتا ہے آگے کا راستہ وہ خود دیکھ کرے گا کیونکہ وہ اب آگے نہیں جا پائے گا پیلو اس کے لئے کچھ کھانا ڈھونے لگتا ہے پر ورف کی تیز ہواس سے وہ گائران سے الگ ہو جاتا ہے وہ کسی طرح خود کو بچاتی ہے گھپاں میں شہرہ جاتا ہے وہ بہن پر لے جاتا ہے لیکن دھکی ہونے کے کارن اسے نیند آ جاتی ہے تھوڑی تیر بعد ایک آواز سے اس کے آن کھل جاتی ہے وہ دیکھتا ہے سیڈو اپنی گل پرین سے بات کر رہا تھا کہ وہ اسے بہت سارے فلاور لا کر دے گا لیکن ایک آواز اس کا دھیان اس کی طرف آ جاتا ہے وہ بھاگنے لگتا ہے وہ نیچے گرنے ہی والا تھا سیڈو اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کھانے ہی والا ہوتا ہے تب یہ غیران آ جاتا ہے وہ سیڈو پر حملہ کر دیتا ہے پر سیڈو کے سامنے وہ کہاں ٹکنے والا تھا پھر وہ اسے اپنی گفاں میں لے جاتا ہے پھر لوگ کو وہ مل جاتا ہے جسے وہ سیڈو کے گفاں میں فیق دیتا ہے اس کے فرطے ہی وہ دونوں پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہیں گائرون وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے پھلو ہی اسے آخری گوڈبائی بول کر آگے کے سفر پر نکل جاتا ہے وہ اس کے کافی نزدیک پہنچ چکا تھا پر وہ بہت تک چکا تھا اسی لیے وہ بہیں گر جاتا ہے کچھ دیر بعد وہاں ایک غیران آتی ہے پھلو ہی کو اپنے سینگر بٹھا کر پھلو کو بہت سارے جانوری ملتی ہیں اسکواہی وہیں تھا وہ سب پھلو ہی کا اچھی سواگت کرتے ہیں کچھ دن وہ ان سب کے ساتھ ہی رہتا ہے مگر سردیاں ختم ہونے کو آئی تھی پھلو اسے کہتا ہے پھلو ویری آتی ہوگی مجھے جانا چاہیے سارے جانوری پھر سے ایک بار اسے سوچنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ یہاں بلکل سیف ہے اور اسے خطرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھلو کہتا ہے اسے جانے ہی ہوگا اور وہ آخری بار پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتا ہے پر وہ دیکھتا ہے وہ باہ کیور سکتا ہے وہ سب کو ربھائی بول کا گھر باپیس جانے لگتا ہے کلو اس کا گھر باپیس آنچ کھا تھا اور ہمیشہ کی طرح سیڈو کھڑا تھا اپنے شکار کے لیے پھلو دیکھتا ہے گاؤرین ابھی بھی زندہ ہے وہ سیڈو کے پکڑنے کی تیاری کر رہا ہے وہ اس سے کہتا ہے وہ سیڈو کو لے کر آئے پھلو ویریہ اپنے گروپ کو لیٹ کر رہی تھی تب ہی ان کی گروپ پر سیڈو کا حملہ ہوتا ہے اور پھلو ویلیا پکڑی جاتی ہے پھلو آ کر اسے بچاتا ہے پھلو ویریہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور تب تب پھلو سیڈو کو بھگا کر ٹیٹ کی پاس لے کر جاتا ہے اور وہ ٹیٹ ٹیٹ سے بند ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں نہیں فس پاتا اور اسے وہاں کی بینجے میں فسا دیتا ہے جہاں وہ کیڈ بھی تھا پر وہ اسے بچ کر نکل آتا ہے اور پھر سے وہ پھلو کے پیچھے جاتا ہے پھلو ویریہ اس کی ہیلپ کے لیے آ چکے تھی اور وہ دونوں اسے لے جا کے ٹکرہ دیتے ہیں اور گائران کھوٹ کر مٹی کا ٹھیلہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اب فائنلی وہ ان سے چھٹکارا پاچکے تھے پھلو جا کر اپنے موم سے ملتا ہے وہ سب اس کو باپس سے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں گائران باپس جانے لگتا ہے پھلو ہی اس سے گلے ملتا ہے اور سب کے لیے ٹھینکس بولتا ہے پھلو ویریہ سے اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مومنگ یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہاپ آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنا ہے تو ہمارے شینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو